آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پھارت کا جنگی جنون حد سے بڑھنے لگا ہے لائن آف کنٹرول کے سیکٹر بروہوں اور چڑی کوٹ پہ ایک بار پھر بلا اشتیال فائرنگ سے پاک فوج کا جوان شہید ہو گیا ہے مقامی گاؤں کی دو خواہ تین زخمی ہوئیں پاک فوج نے دشمن کی چوکیوں کو نشانہ بنایا رپورٹ دیکھئے مودی سرکار جارہیت سے باز نہ آئی سیز فائر معاہدے کی بار بار خلاف فرضی ایل او سی پر امن برباد آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بروہ اور چڑی کوٹ سیکٹر میں ایک بار پھر بلا اشتیال فائرنگ کی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاک فوج کا سپاہی نعمت ولی شہید اور مقامی گاؤں سریاں کی رہائشی دو خواہ تین زخمی ہو گئیں ترجمان کے مطابق پاک فوج نے دشمن کو بھرپور جواب دیا ان تمام چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے پاکستانی علاقے پر فائرنگ کی گئی تھی جوابی وار میں چوکیوں کو شدید نقصان پہنچنے کے ساتھ بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں یہاں آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے دونوں ممالک نے سٹریٹیجک شراکداری کو نئی جہد دینے پر اتفاق کیا کہتے ہیں کہ پاک چین مضبوط دوستی اور ایک دوستے کی حمایت خطے میں امن و استحقام کی زامن ہے مشترکہ علامیہ کے مطابق دو روزہ دورے کے دوران وزیراعظم عمران خان نے اپنے ہم منصب کے علاوہ صدر شی جن پنگ، چیرمن پیپلز کانگریس اور چینی سنتکاروں اور مختلف کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقاتیں کی وہ بدور مہمان خصوصی ہارٹی کلچر ایکسپو میں بھی شریک ہوئے وزیراعظم نے چین کی تیزی سی ترقی کو سراہا اور اسے چینی قیادت کے ویجن کا نتیجہ قرار دیا دامیہ کے مطابق پاکستان نے چینی قیادت کو جمہو کشمیر کی مجودہ صورتحال پر اپنی تشویش اور موقف سے آگاہ کیا چین نے کشمیر کو تاریخ کا چھوڑا ہوا متنازع مسئلہ کار دیتے ہوئے اسے قوام متحدہ کی قرارتادوں اور باہمی معاہدوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا اور کہا کہ چین کسی بھی ایسے یک طرفہ اقدام کے خلاف ہے جسے صورتحال مزید پیچیدہ ہو چینی قیادت نے اپنی سالمیت اور خودمختاری کے تحفظ پر پاکستان سے ازار ایک جہتی بھی کیا پاکستانی قیادت نے وان چائنہ پالیسی کی مکمل حمایت کی اور بتائیں گے آپ کو پیپلز پارٹی نے جمعیت علماء اسلام فے کے آزادی مارچ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے پارٹی شیئرمن بلاول پھٹوز زرداری کہتے ہیں کہ مارچ کے شرقہ کو ہر مقام پر خوش آمدید کہیں گے پیپلز پارٹی 18 اکتوبر کو کراچی میں بڑا جلسہ بھی کرے گی ولی دیمند رپورٹ کر رہے ہیں بلاول ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا ادلاس چیون بلاول پھٹوز زرداری نے جیو آئی ایف کے حکومت مخالف آزادی مارچ کی حمایت کا اعلان کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دھرنوں کے قائل نہیں پر آزادی مارچ کے شرقہ کا ہر مقام پر استقبال کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پورا طریقے سے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے جو ہم مولانا فضل رحمان صاحب کا آزادی مارچ کا حمایت بھی کرتے ہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں بلاول بھٹو نے وفاق کو بھی آرے ہاتھوں لیا اور کہا کہ عام آدمی مہگائی میں ڈوب چکا ہے سوشل میڈیا بھی آزاد نہیں عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا عوام کی ووٹو کی وجہ سے نہیں آتے ہیں تو عوام کو خوش نہیں رکھتے ہیں وہ اپنے پورے برسے اقتدار سیلیکٹرز کو خوش رکھنے میں بزی رہتے ہیں اور عوام پہ بوجھ داتے ہیں جیمیت بیپلز پارٹی نے 18 اکتوبر کو کراچی میں بڑا جلسہ کرنے اور سندھ کے بعد منجاب میں بھی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا کیمرمن جعفر حسین کے ساتھ ولید احمد آپ نیوز کراچی جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے آزادی مارچ کی تاریخ تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں آزادی مارچ 27 کو نہیں بلکہ 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہوگا انہوں نے بتایا 27 اکتوبر کے جلوس کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے نکالے جائیں گے وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پہلے بھی اعلان کر دیا ہے کہ 27 اکتوبر کو آزادی مارچ کا آراز ہوگا یہ ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہم اسلام آباد میں 31 اکتوبر کو داخل ہوں گے اور پورے ملک کے عوام بیق وقت اندر دیں یہ ہم نے صوبوں کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ یہ جو مسیحہ ہے اور یہ دہتی ہے پیشنیوں کے ساتھ اس کے شہروں کا تاید آپ خود کریں کراچی سے جب آپ روانا ہوں گے اور معاون خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کا ٹویٹ کہتے ہیں شہباز شریف مجھ پر کیس کرنے کی جورت نہیں کر سکتے کئی مہینے گزر گئے قانونی کاروائی نہ کرنا سٹوڑی کی تصدیق ہے آپ کو اسی عام خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں معاون خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کا ٹویٹ سامنے آیا ہے کہتے ہیں کہ شہباز شریف مجھ پر کیس کرنے کی جورت نہیں کر سکتے کئی مہینے گزر چکے ہیں قانونی کاروائی نہ کرنا سٹوڑی کی تصدیق کرنے کی مترادف ہے آپ کو اسی حوالے سے بتا رہے ہیں معاون خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کا ٹویٹ سامنے آیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ شہباز شریف مجھ پر کیس کرنے کی جرت نہیں کر سکتے کئی مہینے گزر چکے ہیں قانونی کاروائی نہ کرنا ایک سٹوری کو ماننے کے مترادف ہے وہاں نے خصوصی براہ اعتصاب شہزاد اکبر کی جانب سیت پیٹ سامنے آیا ہے اور ایم ٹی آئی ایکٹ اور ڈاکٹرز کے اعتجاج کا معاملہ صبحی وزیر سیت پیٹ اٹ گئی ڈاکٹر یاسپین راشد نے ڈاکٹرز کو اعتجاج کی کھلی چھکی دے دی ہے کہتی ہیں کہ اعتجاج کریں مگر ہسپتال کی بجائے پنجاب اسمبلی کے بار یا کہیں اور اعتجاج کریں انہوں نے کہا کوئی بھی آؤٹڈور بند نہیں ہوگا تمام پرنسپلز اور ایم ایس خود آؤٹڈور میں موجود رہیں گے ان کا کہنا تھا وائی ڈی اے اپنی بقا کے لیے زبردستی وارڈ بند کروانے کی کوشش کر رہی ہے وائی ڈی اے زبردستی اور بدماشی کا کام کرواتی ہے وائی ڈی اے کو صرف یہ فکر ہے کہ وہ کام بھی نہ کریں اور مفت کی تنخواہیں بھی لیں حکومت کے اسپتالوں میں تنخواہ لینی ہے تو کام کرنے ونہ چھوڑ کر چلے جائیں اسی پر مزید بات کرتے ہیں آپ نیوز کی نمائندہ امبر قریشی سے امبر بڑی سخت دھمکیاں مل گئی ہے ڈاکٹر کو حکومت کی طرف سے تو ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے اس پر بلکل صبح سے جو ہے وہ پنجاب کی تمام سپوٹی ہرتال کر دی گئی تھی ینگ ڈاکٹرز کی جانب سر ساتھی پیرامیٹیکل سٹاف اور نرسز بھی اس ہرتال کا حصہ تھی اور انہوں نے تمام تر جو اوپی ڈیز ہیں پورے پنجاب کی وہاں پر انہیں بند بھی کر دیا وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر مختلف تمام ہاسپٹلز میں ایم ایس آیا انہوں نے سینئر فیکلٹی سے کام کروانے کی کوشش تو کی لیکن وہ کام نہیں کروا سکے اور اس وقت جو ہیں وہ اوپی ڈیز کو مکمل طور پر تالے پڑے ہوئے ہیں جس کے بعد وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی ایک سامنے پیغام آیا اور انہوں کا یہی کہنا تھا کہ ڈاکٹرز جو مرضی کر لیں اور جتنا مرضی احتجاج کر لیں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اور انہوں نے احتجاج کرنا ہے سڑکو پرانا ہے انڈورز بن کرنا ہے تو ہم اپنے ہسپٹال کسی اور ڈاکٹرز سے چل والیں گے سینئر فیکلٹی سے چل والیں گے لیکن ان کی باتیں جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے تو ایک ڈیڈ لوگ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے ڈاکٹرز اور جو ہے وہ گرانڈ ہیلتھ آلائنز کے درمیان اور جو یہ پورا جو ایک ڈیڈ لوگ ہے اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے یہاں پر غریب مریضوں کو جو کہ صبح سے علاج کے منتظر ہیں لیکن ان کو یہاں پر سرکاری ہسپٹالوں میں علاج نہیں ملا ہے صبح سے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ متعدد مریض یہاں پر آئے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم دور دراز سے یہاں پر پیسے خرچ کر کے پہنچ رہے ہیں لیکن ہماری جو ہے وہ سنوائی نہیں ہو رہی نہ ہمیں ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں نہ ہمارے یہاں پر چیک کرنے کے لئے سینئر ستاف موجود ہے بلکہ اندر ہسپٹال کے یہاں پر اوپی ٹی کے تمام لوگ موجود تھے انہوں نے یہاں پر بھرپور اعتجاج کیا نہ صرف سرویسز ہسپٹال میں جناح ہسپٹال میں جنرل ہسپٹال میں میو ہسپٹال میں مکمل طور پر آؤٹڈورز کو بند کر دیا گیا ہے جناح ہسپٹال کے سامنے وہاں پر ڈاکٹرز اور جو وہاں پر لوہاہکین تھے مریضوں کے ان کے درمیان جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بہت بارہا جو ہے وہ ان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی اور جس کو آ کے بعد میں ایم ایس جناح ہسپٹال نے اس کو رکھوایا تو صورتحال اس وقت ہمام کر رکھوایا امبر قریشی نمائی راہار ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا اور یہاں کو بتائیں ایک سو گیایا افراد کے قتل میں ملوث ایم کیو ایم لندن کے ٹارگٹ کرر عبدالسلام کے ویڈیو بیان کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں ویڈیو بیان میں ملزم نے بتایا کہ میں اورنگی ٹاؤن کا رہنے والا ہوں ایک سو سے زائد قتل کر چکا ہوں جن میں آٹھ پولیس والوں دو پاک فوج سیاسی جماعتوں کے لوگ اور مخبر بھی شامل ہیں ایک سو گیارہ افراد کے قتل میں ملوث ایم کیو ایم لندن کے ٹارگٹ کلر عبدالسلام کے ویڈیو بیان کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں ویڈیو بیان میں ملزم نے بتایا کہ میں اورنگی ٹاؤن کا رہنے والا ہوں ایک سو سے زائد قتل کر چکا ہوں جن میں آٹھ پولیس والوں دو پاک فوج سیاسی جماعتوں کے لوگ اور مخبر بھی شامل ہیں عبدالسلام نے مزید انکشاف کیا کہ تمام قتل ندیم ماربل نامی شخص کے کہنے پر وہ کرتا آیا ہے اور اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایک سو گیارہ افراد کے قتل میں ملوث ایم کیو ایم لندن کے ٹارگٹ کلر عبدالسلام کی ویڈیو بیان کی مزید تفصیلات سامنے آگئی ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میں بھی ایک پرامن شہری تھا میری چار بیٹیاں ہیں لندن میں بیٹھا شخص خود مزے کر رہا ہے اور ہم آج ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں ایک سو گیارہ افراد کے قتل میں ملوث ایم کیو ایم لندن کے ٹارگٹ کلر عبدالسلام کی ویڈیو بیان کی مزید تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں عام خبر ہے کراچی سے کراچی کے پٹیل ہسپتال میں ٹرافک پولیس انسپیکٹر سلیم شفی مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے کے باعث چل بھسا ہے پولیس نے ہسپتال کے دو افراد کو پوچھ کچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے یہاں آپ کو عام خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کے پٹیل ہسپتال میں ٹرافک پولیس انسپیکٹر سلیم شفی مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے کے باعث چل بھسا پولیس نے ہسپتال کے دو افراد کو پوچھ کچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے آپ کو اس عام خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں کراچی کے پٹیل ہسپتال میں ٹرافک پولیس انسپیکٹر سلیم شفی مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے کے باعث چل بھسا ہے پولیس نے ہسپتال کے دو افراد کو پوچھ کچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے اسی عام خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کے پٹیل اسپطال میں ٹرافک پولیس انسپیکٹر سلیم شفیب اپنگینا طور پر غلط انجیکشن لگنے کے باعث چل بسا اور اس وقت آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں پر معاون خصوصی براہ اطلاع فردوس آشک آوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں جو جی کو زبردستی مسلط کر رہی ہیں اور ان بارڈر پاورز کو جو کمیونیکیٹ ہم پاکستان کے اندر تو کر رہے ہیں میڈیا کی طاقت سے ہم بین القوامی سطح پہ وزیر اعظم پاکستان نے اس تقریر کے ذریعے وہ ان کی فارٹی سیون منٹ کی جو گفتگو تھی اس نے پوری دنیا کے اندر جو بوچال بپا کیا وہاں انہوں نے جس طرح بین القوامی سطح پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ضمیروں کو جنجھوڑا اور جس طرح انہوں نے ایک پرسیپشن اور ریالیٹی کے درمیان جو گیپ تھا جو اسلامی کا ایڈیالوجی اور اسلام کا جو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اس کو جس طرح محصر انداز سے انہوں نے دنیا کو بتایا کہ اسلام اور اسلامی کا ایڈیالوجی جو ہے وہ کس طرح انسانیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لازم و ملزوم ہیں اور وہ مسلمان ہی نہیں جو سب سے پہلے ان ہیومن رائٹس کو نہیں مانتا کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن پیدا کرتے ہیں اور ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس کا جو رول مادل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ صرف رحمت اللہ مسلمین نہیں ہیں وہ رحمت اللہ عالمین ہیں اور جو مائنارٹیز کے لیے سب سے پہلے اس دین نے جن کو آج یو این اپنا چارٹر بنا رہی ہے ہیومن رائٹس کا وہ ہیومن رائٹس کیا چارٹر قرآن کے اندر سب سے پہلے جو موجود ہے جس کتاب میں اور ہم جو چیمپئن ہیں ان ہیومن رائٹس کے دنیا ہمیں وہ ہیومن رائٹس کے مطالق مسلمانوں کو بتا رہی ہے تو یہ ایک پرپوگنڈا اگینسٹ اسلام یہ ایک سپیسیفک پرسیپشن اگینسٹ مسلم اور پھر ایک ایسی ہائیبریڈ وار جس کی نشاندہی ہمارے سپیکرز نے کی کہ آپ کی ایک جنگ ہے جو سرحدوں پہ آپ لڑتے ہیں بارڈر پہ لڑتے ہیں ایک جنگ ہے جو نظریات کی ہے اور آئیڈیلوجیکل وار جو ہوتی ہے جب دو نظریات آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر وہاں ایک فرنٹ پہ بارڈر پہ جنگ لڑی جاری ہوتی ہے اور ایک ان سرحدوں کے محافظ اور امین بن کے معاملے خصوصی برائے اطلاعات اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی تھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ میڈیا ایک مرکزی احسیت اختیار کر چکا ہے اور خصوصاً سوفٹ میڈیا حکومت آزادی اظہار پر یقین رکھتی ہے آگے بڑھتی ہوئے آپ کو بتائیں گے رشوت نہ دینا جرم ٹھیرا افریقی نجات خاتون کو پاکستانی خامن اور بیٹے سمیت ائرپورٹ سے جہاز سے اتار دیا گیا ہے خاتون کا کہنا ہے کہ دستاویزات مکمل تھی لیکن امیگریشن حکام کو مو مانگے پیسے نہیں دے سکیں عدالتی حکم کے باوجود تین سال سے پاکستانی شہریت نہیں مل سکی امیگریشن حکام نے معاملے پر موقف دینے سے انکار کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے عبد الرحمن افریقی نجات نزویرہ احمد اپنے کیس کی سماعت کے بعد بے بسی کی تصویر بنے عدالتی احاتے میں جا بیٹھی ہے نزویرہ احمد کا پاکستانی شہر عبد الرحمن ہمیشہ کی طرح اسے دناسہ دے رہا ہے کمرہ عدالت کے باہر ان کا تین سالہ بیٹا حیدر علی اپنے والدین کی بے بسی سے بے پرواہ کھیل کود میں مصروف ہے نزویرہ احمد کی والدہ ہزاروں میل دور جنوبی افریقہ کے ہسپتال میں وینٹی لیٹر پر اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے پاکستانی خواہن سے شادی کے تین سال بعد نزویرہ احمد پہلی بار اپنی بیمار والدہ کی عیادت کے لیے اپنے وطن جانا چاہتی ہے ائرپورٹ امیگریشن افسر نے مجھے اپنے وطن واپس جانے سے روک دیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے وطن واپس جانے سے کیوں روکا گیا میرے ادھر ادھر کے چکر لگوائے جا رہے ہیں میری جمع پونچی ختم ہو گئی مگر وطن واپس نہیں جانے دیا جا رہا میں اپنی والدہ سے ملنا چاہتی ہوں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں نزویرہ احمد کا اپنے وطن جانا اس وقت خواب بن گیا جب بورڈنگ کارڈ ملنے کے باوجود امیگریشن حکام نے اسے اس کے بیٹے اور خوان کو رشور نہ دینے پر آف لوڈ کر دیا ہم افریقہ جا رہے تھے ہمیں ایک ایف ای ایل کارڈ نے ادھر رکھا ہے اور رشور نہ دینے کی صورت میں اس نے ہمیں آف لوڈ کر دیا ائرپورٹ پر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف دونوں میاں بیوی عدالت سے انصاف کے منتظر ہیں نزویرہ احمد نے پاکستانی شہریت کے لیے بھی درخواست دے رکھی ہے تین سال گزرنے کے باوجود وفاقی وزارت داخلہ نے عدالتی حکم پر عمل درامن نہیں کیا امیگریشن افسر نے مجھے روکتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے وطن واپس نہیں جا سکتی نہ ہی آپ کو اپنے ملک ڈیپورٹ کیا جائے گا افسر نے میرے خامن کو اولیدگی میں بھلایا میرے خامن نے واپس آ کر مجھے آگاہ کیا کہ مجھ سے بڑی رقم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے افریقین خاتون نے پاکستانی حکام کے رویہ سے مایوس ہو کر اور والدہ کی محبت میں یہ موقف اختیار کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں پاکستان سے جانا چاہتی ہے چاہے اس کو شہریت ملے یا ڈیپورٹ ہونا پڑے کیمریمن آمیر بٹی کے ساتھ عبد الرحمن آپ نیوز لاہور راتین رشوت نہ دینا جنب بن گیا ہے لاہور ائرپورٹ پر افریقی نجات خاتون کو پاکستانی خاند اور پیٹھے سمیت جہاز سے اتار دیا گیا خاتون کا کہنا ہے کہ دستاویزات بلکل مکمل تین لیکن امیگریشن حکام کو مو مانگے پیسے نہیں دے سکی عدالتی حکم کے باوجود تین سال سے پاکستانی شہریت بھی نہیں مل سکی ہے ایسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے صرف موجود ہیں امیگریشن ایکسپرٹ رانہ محمد آصف ایڈوکیٹ صاحب آصف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا بہت بڑی زیادتی ہے خاتون اپنے وطن واپس جانا چاہتی ہے بیمار ہے لیکن رشوت نہ دینے کی وجہ سے اس کو آف لوڈ کر دیا گیا جی thank you very much آپ کا ہمیں مجھے online لینے کے لیے دراصل یہ ایک بڑا ہی بدقسمت اور unfortunate incident ہے جو ہو رہا ہے اس وقت تو پوری دنیا میں اس طرح کے معاملات میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے اور لوگوں کو بنیادی حقوق کی شورٹی دی جاتی ہے ہمارا دیکھیں آئین پی جو constitution of Pakistan ہے اس کا article 15 بھی دیکھیں مومنٹ آف فریڈم کا بتاتا ہے کہ آپ اس فریڈم کے ساتھ آگے پیچھے جا سکتے ہیں موو کر سکتے ہیں تو اس is very unfortunate میں ابھی اس چیز کا علم ہوا ہے قانون جو ہے پوری دنیا کے اندر ہے کہ وہ اپنوں کو ملنے سے کبھی روک نہیں سکتا اور اس کی تو جو گوڈ فیت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تو اپنی امیگریشی کیلئے پلائی کیا ہوا ہے پاکستان میں سیکشن ٹین اے جو آپ اس کے لیے کرتے ہیں پاکستان سیٹیزن شیپ ایکٹ سیٹیزن شیپ ایکٹ نائنٹین فیٹی ون کا جو ہے تو یہ بڑا واقعی میں ہے تو حیران ہوں کہ بھی پاکستان میں یہ کس طرح کا میسج باہر ہم کیا دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو ہم کیا ٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر تو ان کو حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اس کو اگر کوئی عورت پاکستان میں آئی ہے کسی پاکستانی مرد سے اس نے شادی کی ہے اور وہ پاکستان میں آگے رہنا چاہتی ہے تو اب اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے تو وہ باہر جانا چاہ رہی ہے واپس اپنے ملک میں تو کس قانون کے تحت کو اس کو روک رہے ہیں ایون کہ اگر اس کے پاس نیشنلٹی نہیں بھی ہے جو کہ اس نے اپنی اپلیکیشن فرمیٹ کرائی ہوئی ہے تو اگر اس کے پاس بھی اپلیکیشن نہیں بھی ہے یا پاکستانی شہریت دینی شاہیے یا اپنے وطن واپس روانہ کر دینا شاہیے رانا سفر وکیر سامور سر موجود تھے بہت شکریہ آپ کا اور رازین ہندووں کے مذہبی تیوار کے موقع پر بھارت کے تین شہروں میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے ہیں یوپی میں انتہا پسند ہندووں نے مسجد کے سامنے جلوس روک کر بلند آواز میں ترانے بجانا شروع کر دیئے جس پر دونوں جانب سے پتھراؤ کیا کیا بھارت میں انتہا پسند بی جے پی کی چھ سالہ حکمرانی نے معاشرے میں تشدد اور ادم برداشت کی آگ بڑھا دی اقلیتوں کے لیے بھارت میں جینا محال ہو گیا آئے روز مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں گزشتہ روز بھارت میں ہندووں کے مذہبی تہوار ویجے دشمی کے موقع پر کئی شہروں میں درگا پوجہ کے جلوس نکالے گئے انتہا پسند ہندووں نے یوپی، راجستان اور مدھیا پردیش میں مسلمانوں کو اشتیال دلائیا جس پر فسادات پھوٹ پڑے یوپی کے زلہ بلرامپور میں نکالے گئے جلوس کو مسجد کے سامنے روک کر لاؤڈ سپیکر پر بلند آواز میں مذہبی گیت چلائے گئے جس کے بعد مسلمانوں اور ہندووں میں پتھراؤ شروع ہو گیا پولیس نے الٹا دس مسلمانوں کو گرفتار کر لیا ایسا ہی ایک واقعہ راجستان کے زلہ ٹانک میں پیش آیا جہاں ہندو مسلم فساد میں لاتھیوں کا آزادانہ استعمال ہوا جس کے بعد علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا آر ایس ایس نے تلوار بردار جلوس نکالا اور بابری مسجد کی طرح آگر شہر کی مساجد گرانے کی دھمکی دی سیتاپور میں آر ایس ایس کے کارندوں نے ہوای فائرنگ کی بھارت میں آر ایس ایس کی گنڈا گردی سے مسلمانوں میں شدید ادم تحفوظ پایا جاتا ہے بھارتی ریاست بیہار میں آر ایس ایس کے دہشت گردوں نے مسلم نوجوان کو پولیس کے سامنے ویشیانہ تشدد کر کے شہید کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق قاتل بی جے پی کا رکن ہے مسلمان نوجوان کو تشدد کرتے وقت جیشری رام کے نعرے لگائے گئے جبکہ مقتول مسلمان مقامی کاؤنسلر کا بیٹا ہے موسیقی 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 اور ٹوٹر نے بھارتی اجارہ داری کی خلاف پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا ہے آئندہ یک طرف طور پر پاکستانی سارفین کی اکاؤنٹس موطل نہیں کیے جائیں گے ٹوٹر انتظامیہ شکایت کی صورت میں حکومت پاکستان سے رابطہ کرے گی ایک اور محاص پر بھارت کو شکست کا سامنا ٹوٹر پر بھارتی اجارہ داری ختم سماجی رابطہ کی ویب سائٹ کی انتظامیہ نے پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا اکاؤنٹس کی موطلی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا وزارتی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق حکومت پاکستان اور ٹوٹر انتظامیہ کے مابین معاملات تیپ آ گئے چیئرمن نیشنل آئی ٹی بورڈ سباحت علی شاہ نے امریکہ میں ٹوٹر حکام سے تفصیلی ملاقات کی جس میں ٹوٹر پر بھارتی اجارہ داری سے پاکستانی سارفین کی آواز دبانے کا معاملہ زیرے بحث آیا ملاقات میں پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے پانچ اگست کے غازبانہ قبضے کے بعد ٹوٹر کے ذریعے بھارتی ہنڈا گردی میں تیزی آئی ہے اہل کشمیر کے حق میں آواز اٹھانے پر سینگڑوں پاکستانیوں کے ٹوٹر اکاؤنٹس بلوک کیے گئے ٹوٹر آئندہ یک طرفہ طور پر پاکستانی سارفین کے اکاؤنٹس موتل نہیں کرے گا ٹوٹر انتظامیہ کسی بھی شکایت کی صورت میں حکومت پاکستان سے رابطہ کرے گی اور اب آپ کو بتائیں ایران کے صحافیوں نے بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھا دی کہتے ہیں عالمی برادری کو مظالم رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے مرشد میں قائم پاکستانی کاؤنسل خانے میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور کے لیے کانفرنس ہوئی جس میں ساٹھ سے زائد ایرانی صحافیوں نے شرکت کی کانفرنس کے شرکہ کو مقبوضہ کشمیر سے متعلق عالمی میڈیا کی ریپورٹس دکھائیں گئی اور مقبوضہ وادی کے خصوصی درجہ ختم کرنے کے بعد کے بھارتی اقدامات سے آگاہ کیا ایرانی صحافیوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید مظامت کی اور عالمی برادری سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور ترکی نے شام کے شمال مشرقی علاقوں میں فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان نے آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کا حدف کرد ملیشیا اور دائش ہیں روس اور ترکی کے صدور نے ٹیلی فونک گفتگو میں شام کی خودمخراری کے اعترام پر اتفاق کیا ہے مزید اس رپورٹ میں جانی ہے ملیشیا کرد ملیشیا اور شدت پسند تنظیم دائش کے خلاف ترکی کھل کر سامنے آ گیا شام میں دریائے فراد کے مشرقی علاقوں میں ترکی نے بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز کر دیا آپریشن کا اعلان ترک صدر رجب طیب اردوان نے ٹویٹر پر کیا جس کے فوراں بعد ترک فضائیہ نے علاقے میں بمباری شروع کر دی ترک صدر کی روسی ہم منصف بلاد امیر پیوٹن سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی جس پہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا اس سے پہلے ہفتے کے روز ترک صدر نے آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا تھا جس میں کہا گیا تھا وہ علاقے کو دہشتگردوں سے پاک کر کے شامی پناکزینوں کو بسانا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا اس علاقے میں سیف سون قائم کرنے کے لیے امریکہ سے بات چیت چل رہی تھی لیکن امریکی حکام سنجید کی کا مظاہران نہیں کر رہے آپ نے اس سے فلحال اتنا ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی ہیڈلانچ کے ساتھ ہمارے ساتھ موسیقی موسیقی